ہم بنا رہے ہیں بہت مزیدار ساسو اور یہ ہم مٹی کی ہنٹی میں بنائیں گے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے تھوڑا سا چکن لیا تھا آپ لوگ کم زیادہ چکن کر سکتے ہیں میں چکن بلکل کم ایٹ کر رہی ہوں اور میں نے آپ کو جتنا کونٹری وارٹر چاہیے آپ کو اتنا ہی ایٹ کر دیجئے یہاں پر میں نے تقریبا دو کلاس پورٹر ایٹ کیا تھا اور اس کے ساتھ ون ٹی سپون جنجر گالک پیسٹو ایٹ کر دیا تھا اور اسے اچھی طریقے سے ہم بول ہانے دیں کہ چکن کو چکن اچھی طریقے سے کل جائے اور چکن کے پر جو ڈھاگ آنے لگے تو آپ وہ نکال دیجئے گا ہم اسے اچھی طریقے سے نکال دے رہیں گے جیسے چکن آتی جائے گے ہم نکال دے رہیں گے جب تو کمارا چکن بول نہیں ہوتا دس سے پندرہ منت تک اچھی طریقے سے چکن کل جو گا تھا اور میں سارا اسے چکن نکال دھنڈا ہونے کے بعد اسے میں اچھی طریقے سے شرٹ کروں گی یہاں پر تھنڈا ہوا گیا تو میں نے اچھی طریقے سے شرٹ کر دیں گے اور شرٹ کر دیں گے یہاں پر میں نے ون ٹیبل اسپون کون فرار لے لی ہے اس کے ساتھ میں اس میں تین سے چھ ٹیبل اسپون جتا ہواڈر ایٹ کروں گے اسے اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے اسے یہ ساتھ ہماری ساری چیزیں ریڈی ہو سکے ہیں والل چیکن 1A اور پول پلار اب اسے اچھی طریقے سے میکس کریں اور جس میں ہم نے چیکن والل کی دی اس ٹوکر اٹھا لیں گے اسے اچھی طریقے سے میں نے چھان لیا تھا اور اسے ہم اسی مٹی کے ہاںٹے میں پھر سے جلال دیں گے اور اسے کے ساتھ 140 سپون شگر 140 سپون گلیک میپر 140 سپون فور ہم اس میں نمکے اٹھ کر دیں گے اور اسے اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے آپ سپائسز کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے اتنا ہی دیا ہے میں ٹیسٹ کے بعد اور داروں گے اور اسے اچھی بول آنے پر ہمیں چسارا چیکن اٹھ کر دیں گے ہم سارا چیکن اٹھ کر دیں گے صرف ایک ٹیبل اسپون جیتنا چیکن ہم بچا لیں گے اور اسے اچھی طریقے سے ہم میکس کر لیں گے اور جو اب ہم نے کچھا منایا تھا وہ بھی ہم اسے اچھی طریقے سے میکس کر کے دھوڑ دھوڑا اٹھ کر دیں گے اور جو ہم نے انڈا پھینڈ کے رکھا تھا وہ بھی ہم دھیری دھیری کر کے اس میں ایک انڈاوی اٹھ کر دیں گے اور سکوچ میں نے اٹھ کر کے 10 سیکنڈ کے بعد میں نے اسے اچھی بول کسی میکس کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اور اسے میں نے وزید 4 مرد تک اور پھینے دیا ہے اب پتلا کر سکتے ہیں میں نے دی کونٹیٹی کو نورمل رکھی ہے اور اسے پانچ منٹ کے بعد میں نے پھوف کر دیا تھا اور یہ مٹی کے ہاتھیں میں نے اس لئے بنایا تھا جیسے ہمارا صورت گرم گرم جاتا رہے کیونکہ صورت جلدی چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور اسی لئے میں نے کہا تھا کہ مٹی کے ہاتھیں بنا دیتی ہوں جیسے ہمارا جو پھینڈ سوہار تھنڈا نہ ہوں کرم پہ گرم بہے جب پھر کھمارا ختم نہ ہوں تو پھر کرم بہے اور تھوڑا سوپر میں نے دوک شیر جو ہم نے بچا کر رکھی دی چکن میں وہ پر سے ڈال دوں گی اور ہمارا مزیدار سا سوٹ تایا ہے ایہ آپ آپ کے لئے پسنا ہے پسنا ہے یہ دوکوڑی پورک کیجئے گا اور میں نے چنہ ہی اسپائسی اس میں ایڈ کیئے تھے اسے زیادہ میں نے کم زیادہ کونے اسپائسی اس ایڈنے کی یہ تمہیں آپ کو دعنا کھانی اس پاسی اس جب رکھی دی چکون تایا ہے اور سیچے اور میں نے چاوجچے کے بعد م Grayornel اوروبی نیسک کھانی چیز طarı کی موسیقی